مٹیلے خریدہ تھا نیسی بھی ساری پورشن میں جو چیز نہیں تھی وہ ریڈن ہو جائے گا اور ایک جو ہم نے ایشو کیا تھا وہ بھی ریڈن ہو سکتا تو خریدہ و مال بھی واپس آ سکتا ہے بیچہ و مال بھی واپس آ سکتا ہے اب جو خریدہ و مال ہے اس کی نشانی کیا ہے وہ ڈیٹھ دے گا تو کہ جو ہم نے فلانی تاریخ مال خریدہ تھا وہ واپس کرتا تو اگر اس نے ڈیٹھ بتا دی تو یونٹس کو بتائے گا جیٹھ نے یونٹس آپس کرے اور ڈیٹھ کے ساتھ ہمیں ریڈ خود با خود پتا لگ جائے گا کہ اس ڈیٹھ کو ہم نے کتنی والی چیز خریدی تھی تو یہ تو ایک آسان سی چیز ہے جسے پرچیل ریٹن کہتے ہیں پرچیل ریٹن ہے ایک آسان چیز ہے اب سیل ریٹن یعنی ایشو والی ریٹن کیسے ہوتی ہے ہم نے ہم سٹور میں بیٹھے ہیں ہم نے مال دیا اپنی فیکٹری کو یہ بنے گا اب جو مال بنتا ہے اس کی گوچائے سے ہم نے زیادہ مال دے دیا تو فیکٹری کیا کرے گی مال واپس کردے گی اس کی آسان سمجھ کیا ہو سکتی ہے ایشو کا آپ سمجھنے سیل کس سیل کیا تو سیل ریٹن تو ہوتی ہے جب آپ نے سیل ریٹن کی تو سیل ریٹن کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی یہ تھوڑا آسان ٹرکی بوائٹ ہوتا ہے دیکھیں ریٹن میں دو پارٹس بتایا ہوئے کہ دو طرح کی ریٹن ہوتی ایک پرچیل ریٹن اور دوسری سیل ریٹن نمبر ایک نمبر دو جو پرچیل ریٹن ہے اس کی ڈیٹ دے دے گا کہ اس ڈیٹ کا مال واپس آگا اب جو سیل ریٹن ایسی ڈیٹ نہیں دے گا تو اس کے لئے کیا کریں گے جو سب سے آخر میں مال ایشو کیا تھا سب سے آخر میں مال بیچا تھا وہ واپس آئے گا اس نے کوئی انٹرن دینا وہ کہے گا کہ اتنی یونٹ واپس آگئے جب یونٹ واپس آگئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں نہیں بتا رہا کہ کون سے والے پانچ پر والے دس پر والے پندرہ پر والے کون سے والی یونٹ واپس آئے تو سیل ریٹن کی صورت میں جو تم نے سب سے آخر میں سیل کی تھی وہ واپس آئے گی اس کی اگزمپل کے طور پر اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھیں ایک بس کے اندر بیچ لوگ بیٹھ سکتے ہیں ایکیس لوگ انٹر ہوگئے اس میں تو کون سا ریٹن ہوگا ایکیسا جو سب سے پہلے آگیا اس کا اپس ہوگا ہے کسموٹ آئے گا وہ لیٹ ہے تو جو اندر پر والے ہوگا وہ واپس ہوگا یہ سیل ریٹن ہے اب تیسری چیز کہ اس کو لکھنا کام پر ہے اس پورے کارڈ میں سیل ریٹن کی کوئی ونٹر نہیں ہے پر جیل ریٹن کی کوئی ونٹر نہیں ہے تو جہاں سے مال جو مال اگر پرچیز ہوا اس کی ریٹن ہے تو پرچیز آ جائے ہی پورشن میں اس کے انٹیڈے دے گی بریکن ڈاپ دے جو نیگٹیف کے طور پر اس مال ہوتی ہے اور جو ایشو کے طور پر ہوگی یعنی انہیں سیل کی ہے تو سیل سے وہ گئی تھی تو سیل کے تھو ہی واپس آئے گی پرچیز کے تھو آئی تھی پرچیز کے تھو ہی واپس آئے گی سیل کے تھو گئی تھی سیل کے تھو ہی واپس آئے گی ہنیشو کے تھو اب چوتھی اور آخری تھی اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا پرچیز ریٹن سے سٹاک کم ہوگا اور سیل ریٹن سے سٹاک بڑھ جائے گا پرچیز ریٹن سے سٹاک کم ہوگا اور سیل ریٹن سے سٹاک بڑھ جائے گا گیتبہ